السلام علیکم السلام مفید صاحب مفید صاحب بات کر رہا ہوں میری کال ابھی ڈراؤپ ہو گئی تھی بات کرتے کرتے جی 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 اچھا اچھا بتائیے ماشاءاللہ مفید صاحب مجھے یہ بات پوچھنی تھی کہ جیسے کوئی شخص کوئی حاضری وغیرہ جی ہوتی ہے اس کے بارے میں معلوم کرنی تھی کہ حاضری میں کیا ہوتا یہ کوئی کیاپیت تاری ہوئی یا کیا بندہ بولنے لگ جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے کس قسم کی حاضری جنات والی حاضری کی بات کر رہے ہیں آپ جنات والی موکل والی حاضری جس طرح کے جسی کا علاج کرنا ایسا ہے ممکن ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ ہاں ماشاءاللہ ارکشت صاحب کی کال ڈراؤپ ہو گئی تھی کراچی سے تو وہ حاضرات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ حاضری ہوتی ہے کسی شخص کے اندر وہ موکل کی حاضری یا یہ کہ جنات کی حاضری ہو جاتی ہے دو صورتیں ہیں ایک تو ایک ایک شخص خود مریض ہے اس کے اندر جن کی حاضری ہو جاتی ہے جس جن نے اس کو پکڑا وا ہے یا کوئی خاتون ہے جس کے اوپر کوئی جن عاشق ہے وہ جن اس کے اندر حاضر ہو جاتا ہے اس کے لئے عامل کوئی عمل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے اندر حاضر ہو جاتا ہے اور پھر اس کی زبان کے ساتھ جن بولتا ہے وہ بھی گفتگو کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے کی اگر وہ جادو کا جن ہے تو کسی عامل نے اس مسلط کے تو بتاتا ہے مجھے فلا عامل نے بھیجائے یا یہ کہ اگر خود ہی لگ گیا ہے کہتا ہاں فلا موقع پہ میں نے اس کو دیکھا تھا تو کھلے بال اس کے دیکھے خوشبو لگی دیکھی کہ میں عاشق ہو گیا لہذا میں اس پہ آگیا ہوں یا اسی طریقے سے کسی دشمنی میں جنہیں فلا موقع جیئے فلا جگہ ہمارے بچے کو تکلیف پہنچائی اس لئے میں اس پہ جن آگئے تو وہ ایک وہ حاضری ہوتی ہے جنات کی حاضری جو مریض کے اوپر اچھا ایک حاضری ہوتی ہے کہ کوئی بچہ ہے اس کو بٹھا کہ اس کے اندر حاضری کسی موقع کی کرا کے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ بھئی اس کو کیا ہوئے اس کو کیا مرض ہے اس کو کیا تکلیف ہے تو بتاؤ تو ایک یہ حاضری ہوتی ہے ایک خود مریض کے اندر اس جن کی حاضری ایک یہ کسی دوسرے کے اندر وہ حاضری کسی موقع کے کروا کے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں وہ پھر اس آدمی کی زبان میں وہ موقع جواب دیتا ہے کہ آپ فلا نے جادو کیا ہے آپ فلا نے دشمنی کیا ہے فلا نے ایسا کیا ہے یہ دو یہ حاضری بھی ممکن ہے کیونکہ یہ عملیات کی دنیا کے اندر ایسے آمال و اشغال ہیں وہ اس طریقے سے بھی حاضری کرتے ہیں کہ پھر اس آدمی کے زبان میں جو وہ ان سوالوں کا جواب انسان حاصل کرتا ہے لیکن اس میں یاد رکھیں کہ یہ جنات جو ہے یہ سچ ہنڈر پرسن سچ نہیں بولتے کیونکہ اس سے حضرت حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے اندر چونکہ مادہ شرارت ہے تو یہ دس باتوں میں دو تین باتیں ضرور غلط کہتے ہیں دو تین باتیں دو چار صحیح کر کے باقی غلط ضرور لگاتے ہیں اس لئے اب سمجھدار عامل جو ہے یہ اب اس کا کام ہے کہ اس کی جو بات سنتا ہے اب اس میں کتنے پرسن پر وہ عمل کرے گا کتنے پرسن کو وہ سچ سمجھ کے آگے یہ خدامات کرے گا اس کو ہنڈر پرسن سچ نہ سمجھے کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے وہ حاضری ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے یہ جادو کس نے کیا کہ فلانی کیا تمہاری بھابی نے کیا یا تمہاری چچی نے کیا وہ جھوڑ بول دیتا ہے اب اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لیا تو خاندان پر فساد ہو گیا اور یہ شیطان یہ فساد تو چاہتا ہے اس لئے عامل کو سمجھداری کے ساتھ ان سے جو ہے وہ لینا چاہیے کہ وہ کیا بولتے ہیں تو یہ حاضری تو جنات کی حاضری یہ دو طرح ایک مریض کے اندر ہوتی ہے ایک کسی شخص میں حاضری کر کے اس سے جو کسی مریض کے بارے میں تشخیص کروائی جاتی ہے تو یہ حاضریات کا جو معاملہ یہ بلکل ہو سکتا ہے اور عملیات کی دنیا میں اس کے طریقے موجود ہیں اور بہت سے عامی لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن حضرت حکیم علومت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہ فتوہ ہے کہ یہ چونکہ جنات و موکل آزاد مخلوق ہے لہذا عملیات کے زور پر ان کو قید کرنا ان کو غلام بنانا آزاد مخلوق کو قید کرنا غلام بنانا یہ شرن حرام اور ناجائز ہے جائز نہیں ہے یہ فتوہ اپنے جگہ باقی لوگ جو اس طرح لوگ قابو کر کے وہ مخلوق اشغال کرتے ہیں ایسا ہونا ممکن ہے